فرینڈس یہ کچھ اس طرح کی میں نے یہ ساڑی لی ہوئی ہے اور دیکھو یہاں پر یہ یلو کلر کی ساڑی ہے جو ہم حلدی ہاتھ میں پہنتے نا ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں یلو ساڑی کو ہی اچھا سب مانا جاتا ہے کہ حلدی فنکشن جو ہمارا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ساڑی لی ہوئی ہے تو یہ میری ساڑی ہے دوستو تو بس میں نے سوچا آج میں اس میں آپ کو فال لگا کر دکھاتی ہوں تو یہاں پر مجھے اس میں فال لگانی ہے تو میں مسین میں ہی اس فال کو لگاؤں گی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں یہ فال لے لیا ہے تو نیچے کی سائٹ مجھے یہاں پر مسین لگانی ہے اور اوپر کی سائٹ سے میں اس میں درپن کروں گی جو ہمارے ٹاکے ہوتے ہیں اوپر کی سائٹ میں ٹاکے لگاؤں گی اور نیچے کی سائٹ مجھے اس میں مسین لگانی ہے اس سے ہمارا فال ایزی لگ جاتا ہے تو یہاں پر دوستو میں دیکھو اس طرح سے یہاں پر میں نے یہ سلائی کر لی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری فال میں یہ سلائی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں اس کو کرنا ہے مسین کو چلانا ہے تو بہت ہی اچھے سے ہماری فال لگ گئی ہے یہاں پر دیکھو میں نے ادھر کی سائٹ سے یہ فال کو میں نے لگا لیا ہے اور آپ دیکھو میں نے اس طرح سے آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہمیں فال کو لگانا ہے تو دیکھو اس طرح سے ہمیں پکڑنا ہے تو دیکھیں یہاں پر بلکل دونوں کپڑوں کو ہمیں ملاتے ہوئے جو ہمارا فال کا کپڑا ہے اور دیکھو ساڑی کا یہ اس کو برابر ملاتے ہوئے یہاں پر ہمیں اس طرح سے سلائی کرنی ہے تو دیکھیں تو دوستو اس طرح سے یہ فال لگانے کا بہت ہی سرال طریقہ ہے اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے اور بہت ہی ایزی ہمارا فال لگ جاتا ہے اور اوپر کی سائٹ سے بس ہمیں یہ ٹاکے لگانے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ایزی لگ جاتے ہیں اور بہت ہی کم سمیں میں ہمارا فال ریڈی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہم بہت ہی ساڑیوں میں فال کو لگا سکتے ہیں تو جو ہماری یہ فال کی سلائی ہے یہاں پر ہی ہمیں سلائی رگانی ہے بلکل سلائی رگانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے یہ سلائی لگی ہے دوستو یہاں پر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس طرح سے میں نے یہاں پر فال کو ساڑی میں اٹیچ کیا ہے تو اس طرح سے ہی دیکھو مسین سے ہم نیچے کی سائٹ کو فال کو لگاتے ہیں اور اوپر کی سائٹ ہمیں ٹاکے لگانے ہوتے ہیں تو دوستو آج کل سبھی لوگ مسین کا ہی یوز کر رہے ہیں فال لگانے کے لیے تو ایک سائٹ ہمیں مسین کو لگانا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ ہمیں ہاتھ سے ہی ٹاکے لگانے ہوتے ہیں تو مسین سے فال لگانے کا یہ جو طریقہ ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اسے ایک تو ہمارا دیکھو ساڑی کا جو فال ہوتا ہے وہ بھی ہمارا مجبوط ہو جاتا ہے کیونکہ نیچے سے اکثر ہماری ساڑی کے فال فٹ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں ان کی سلائی کھول جاتی ہے تو جب ہم مسین سے نیچے کی سائٹ فال لگاتے ہیں تو ہمارا جو فال ہوتا ہے ساڑی کا وہ بہت ہی مجبوط رہتا ہے اور اس کا نکلنے کا فٹنے کا ڈر بھی بہت کم ہوتا ہے تو دوستو آپ چاہے دیکھو گھر پر فال لگا رہے ہو یا آپ اپنی ساڑی کو باہر بوٹیک میں فال لگانے کے لئے دیتے ہو تو سبھی جگہ مسین کا یوز جرور ہوتا ہے فال میں اور دیکھو پہلے جب ہم اپنی ساڑیوں میں فال لگاتے تھے بہت سال پہلے تو ہم ہاتھ کا ہی یوز کرتے تھے اور ہمیں دونوں طرف سے ہاتھوں سے ہی فال کو لگانا ہوتا تھا تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے دوستو کیونکہ ہم مسین سے دیکھو اپنی سمیہ کی بچت ہماری ہو جاتی ہے اور ہمارا فال کم سمیہ میں ہم لگا سکتے ہیں اور اگر ہم گھر سے اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہمارے لئے اور بھی اچھا ہے ہم بہت ساری ساڑیوں میں اس طرح سے فال کو لگا سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کس طرح سے ساڑی کو یہاں پر بیچھا لیا ہے اور ادھر سے میں کینچی کی ہیلپ سے اس کو یہاں پر جو ٹیبل ہے اس پر اٹھکا لوں گی جس سے ہماری ساڑی ادھر ادھر نہ کھس کے اور ایک سائٹ سے میں نے جو مسین کا بوٹ ہوتا ہے اس کو میں نے اس سے بھی ساڑی کو دبا رکھا ہے جس سے یہ کھس کے نہیں اور آرام سے ہماری فال لگ جائے تو دیکھیں دوستو یہاں پر بچے بھی سکول سے آ گئے ہیں تو جیسا کہ آج کل ان کے اگزام ہے تو تھوڑا جلدی ہی آ جاتے ہیں بچے تو بارہ بچے تک گھر پر آ جاتے ہیں تو بس بچے صبح میرے ناستہ کر کے بھی چلے جاتے ہیں تو بس آتے ہوئے بھی ان کے لئے میں نے تھوڑا روٹی سبجی رکھی رہتی ہے تو وہ بھی اب تھوڑا کھا لیں گے اور اس کے بعد میں اب کھانا بناوں گی تھوڑی دیر بعد تو دوستو آج کل تھوڑا سا لائف بیزی ہو رکھی ہے اور بس میں اپنے ہی کام آج کل نپٹا رہی ہوں جو بھی میرے بلاوز ساڑی وغیرہ ہیں تو ان کو ہی میں کر رہی ہوں اور جو میں نے کپڑے لیے تھے جو میرے پاس آئے تھے اس ٹیچنگ کے لئے تو وہ سب کپڑے میں نے سل کر سبی کو دے دیے ہیں تو بس آج کل میں کوئی بھی کپڑے نہیں پکڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہی کافی کام ہے اور آج کل ساپنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو روج ہم مارکٹ جانا لگا ہی رہتا ہے تو بس سام سام کو مارکٹ چلے جاتے ہیں اور دن بھر اپنے یہ سارے کام ہمیں نپٹانے ہوتے ہیں تو ہمیں جانا ہے کچھ دنوں بعد سادھی میں تو ہمیں دلی سادھی میں جانا ہے اور میرے ماما کی بیٹی کی سادھی ہے تو اس وجہ سے بس سادھی میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو بس میں نے سارے لوگوں کے کپڑے سل کر دے دیے ہیں اور ابھی فیلال میں کوئی بھی کپڑے نہیں پکڑ رہی ہوں تو فرینڈز ہم لوگوں کو اپنی کام کے ساتھ ساتھ دیکھو سارے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو بس دیکھو بیزی لائف سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں کچھ چیزوں میں لگانا ہوتا ہے اور ہر چیز لائف میں ہے ہماری تو سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے تو بس ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی اب ہمارے جب ہم جائیں گے تو اس کے میرے ویڈیوز بھی نہیں آ پائیں گے تو یہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ دیکھو اب روٹین ہو گیا ہے ایک دن چھوڑ کر ویڈیو کو ڈالنے کا کچھ نہ کچھ ہم ڈالتے ہی رہتے ہیں اور ابھی میں نے ریگولر کام سٹارٹ کیا ہے ویڈیو کا تو بس تھوڑا ٹینشن بھی ہو رہی ہے کہ بیچ میں ویڈیوز نہیں آئیں گے تو بس چینل کا بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے چینل پہ کچھ نہیں جائے گا تو دوستوں دیکھو جب ہم بیزی ہوتے ہیں تو دیکھو میں کتنی ٹینشن ہوتی ہیں اپنے کام کو لے کر تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جب فالتو ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کو ہم ایسا سوچیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے لیکن جب ہمارے پاس کوئی وجہ ہو جاتی ہے تو بس ہم پھری رہنا ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو بس کچھ اسی طرح سے ہی آج کل ہماری بھی لائف ہو رکھی ہیں تو بس جتنا بیزی رہیں گے دوستوں اتنا اپنے لیے آگے فیوچر کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہم جتنا فالتو رہیں گے تو دیکھو فالتو دماغ سیطان کا گھر ہوتا ہے اور ہمارے دماغ میں بس فالتو کی باتیں ہی آتی رہتی ہیں اور دیکھو جب سے میں نے خود کو میرا انبھاؤ ہے کی بیزی رکھا ہے تب سے دیکھو میری ہیلتھ بھی ٹھیک ہے اور میں دیکھو فالتو چیزوں میں جب دماغ نہیں لگاتی ہوں تو میرا دماغ بھی کھالی رہتا ہے ٹینشن فری رہتا ہے اور اپنے کام سے خوش رہتا ہے لگتا ہے کہ ہاں ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ جرور ہے بیزی رہنے سے اور جتنا ہم فالتو رہیں گے اتنا ہم غلط چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں غلط بیماریوں کو غلط لوگوں کو غلط سنگت کو اور غلط چیزوں کو جس کا ہمارے جیون میں آگے چل کر بہت ہی بیکار دوس پر انام ہوتا ہے تو اس وجہ سے بس دیکھو دوستوں لائف کو اتنا بیزی بنا دو اور اپنے کام میں اتنا ڈوب جاؤ کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لئے ٹائم نہ ہو کسی بھی فالتو چیز کے لئے اور ہم خود پر فوکس کر پائیں آگے بڑھ پائیں اور اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر لا پائیں جہاں سے ہمارے لائف کی سروات ہوگی ایک اچھی سروات ہوگی اور جس سے ہمیں آگے چل کر فائدہ ہوگا اور ہمیں ایسا نہیں لگے گا کبھی بھی جیون بھر کہ ہم نے اپنے ٹائم کو یوں ہی ویسٹ کیا ہے تو دوستوں یہ میرا ایک انبھو میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں خود محسوس کرتی ہوں کہ جب ہم بیزی ہوتے ہیں اور ہم جو ہمارا پسند کا کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں تو دیکھو ہمارا دل اندر سے خوش ہوتا ہے ہمارا فیجیکل اور منٹلی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے اور ہمارا جو فالتو دماغ میں بھرا ہوتا ہے وہ چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں رہتی ہیں اور ہم اپنی لائف میں بلکل بیزی جب رہتے ہیں تو ہمارے کسی بھی چیز میں دماغ نہیں جاتا ہے تو اسی ہی طرح سے دوستوں میرے ساتھ بھی ایک ایسی پرابلم ہو گئی تھی جو میری ہیلتھ کو لے کر تھی میری ہیلتھ ایسیوز مجھے کچھ ہو گئے تھے اور مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی لیکن دیکھو دوائیوں کے ساتھ ساتھ جب میں نے خود کو ہیل کیا اور خود کو اندر سے موٹیویٹ کیا تو میری وہ بیماری دیکھو دھیرے دھیرے پتا نہیں کہاں گائب ہو گئی کیونکہ دیکھو جب ہم فالتو ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں چاہے وہ بیماری ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو اور وہ چیز اس کے بعد ہمارے پاس ڈبل ہو کر واپس آتی ہے تو میں نے یہ چیز خود سے فیل کری ہے دوستوں اور جب میں سلائی میں نے سٹارٹ کری ریگولر سلائی میں کرتی ہی تھی لیکن جب سے میں نے سلائی ریگولر کری اور سارا فوکس میرا سلائی پہ تھا ویڈیو بنانے میں تھا تو میرا جو میری بیماری کے طرف کا دھیان تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے یہاں پر آ گیا تو جب میری مائنڈ میں اس بیماری کو لے کے کوئی بھی تھوٹ نہیں تھا کوئی بھی چیز نہیں تھی تو میرے جو سیلز بنے میری باڈی کے وہ ایک نئی سیلز بنے اور اس وجہ سے میں ہیل ہوتی گئی اور میری وہ بیماری دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی اور میں نے خود کو ہیل کیا ہے دوستوں اپنے کام کی وجہ سے اپنے جو ہنر کی وجہ سے اور اپنے سوک کی وجہ سے جو بھی مجھے اچھا لگتا تھا میں نے وہ کرنا شروع کر دیا اور اس سے میری فیزیکلی منٹلی ہیلتھ بہت ہی اچھی ہو گئی دوستوں اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور کچھ مہینے پہلے ہی میرا یہ پرابلم آئی تھی اور میں اب بالکل ٹھیک ہوں آپ کے سامنے ہوں تو دوستوں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیسہ اپنے آپ کو ویست رکھو خوش رہو اور دیکھو پیتے ہر کوئی کما لیتا ہے لیکن جو ہماری اندر کی خوشی ہوتی ہے اسے ہم نہیں کما پاتے ہیں اور خوش رہنا آج کی ڈیٹ میں بہت بڑی مسکل ہو گئی ہے کیونکہ ہر کوئی انسان خوش نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہر کسی کی لائف میں ہے تو یہ ساری پرابلم تو جیون میں آتی رہیں گی دوستوں اور چنوٹیا جیون میں لگی ہی رہتی ہے اور یہی چنوٹیا ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی لائف کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس سیئر کیا ہے اور آپ لوگ بھی اور من بھی تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور کسی کی کچھ نہ کچھ باتیں ہماری لائف میں جرور کام آتی ہیں اور کیونکہ ہمیں بھی دوسروں سے جب موٹیویشن ہم لیتے ہیں دوسروں کے ویڈیو دیکھ کر ہمیں بھی موٹیویٹ ہم ہوتے ہیں اندر سے تو ویسے ہی ہم اپنی ایکسپیرینس بھی ہم سب کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں جس سے کسی نہ کسی کی لائف میں فرق پڑے اور وہ آگے بڑھے دوستوں تو دوستوں اس ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ یہی سیئر کرنا تھا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں